ننی سی جانے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے کبھی کبھی فسادات ہوتے تو تھے لیکن کچھ عرصے بعد سب ہی ان کو بھول جاتے جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے وہاں مسلم لڑکیوں کی تعداد بہت کم تھی زیادہ تر ہندو لڑکیاں تھیں شانتی، رما، کشوری، رشیدہ سب ایک دوسرے کی دوست تھیں اس وقت ہم بچپن کے اس دور میں تھے جب مذہب دوستی میں ہائل نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ آنکھ کھول کر ہم نے نہ صرف اپنے رشتداروں کو دیکھا تھا بلکہ ہمارے والد کے دوستوں میں ہندو بھی شامل تھے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے بنواری لال چاچا یاد ہے ان کی عمر میرے والد سے کافی کم تھی اور وہ میرے والد کو بھائی صاحب اور میری ماں کو بھا بھی کہہ کر مخاطب کرتے تھے میرے والد سات بہنوں میں اکیلے بھائی تھے شاید اس لیے وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی اور والدہ کے دیور کی جگہ تھے اور اسی طرح ان سے مزاق کرشتا تھا بنواری لال چاچا تبن بڑے خوشمزاج انسان تھے جب وہ آتے تو گھر میں چہل پہل سی ہو جاتی میری والدہ میرے والد کے سارے دوستوں سے پردہ کرتی تھی لیکن سنا ہے جب میرے والدہ ان کی شادی ہوئی تو بنواری لال چاچا کی عمر کم ہی تھی اور جس دن میری والدہ رخصت ہو کر آئی اس دن سے ان سے اس محبت سے ملے تھے کہ پردہ کرنے کا خیال انہیں کبھی آیا ہی نہیں ویسے بھی محلے کے لڑکے تھے بچپن سے گھر میں آتے جاتے تھے خاندان کی ساری عورتیں ان سے معنوس تھیں لیکن اب وہ جوان ہو چکے تھے اور وکیل تھے ان کی شادی ہو چکی تھی اور بڑی کامیاب پریکٹس تھی لیکن ان کا ہم سب کے ساتھ سلوک بدلہ نہیں تھا جب وہ گھر آتے تو سب سے پہلے میری والدہ سے فرمائش ہوتی بھابی پان کھلوائی ہے آپ کے ہاتھ کے پان کا مزا ہی اور ہوتا ہے پھر ہم سب بچوں کے ساتھ بچہ ہو کر کھیلتے انہیں ہر ایک کے دل میں جگہ کرنے کا گر آتا تھا ان کی شادی کم عمری میں ہی ان کی والدہ کے اسرار سے ان کے قریب کے گاؤں کے زمیندار کی اکلوتی بیٹی سے ہو گئی تھی اور جب وہ رخصت ہو کر گھر آئیں تو ہمیں احساس ہوا کہ بنواری لال چچا کی طرح وہ بھی سب کے دل میں جگہ کرنے کا راز جانتی ہیں بنواری لال چچا دراست قد اور ساولے رنگ کے جوان تھے اور ان کی بیوی چھوٹے سے قد کی گوری چٹی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی تھی ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا جہاں بنواری لال چچا ہمیں اپنی ٹم ٹم میں بٹھا کر آم اور خربوزے کھلانے اور برسات میں جھولا جھلوانے اپنے ساتھ لے جاتے تھے ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی بنواری لال چچا کچہری سے کام ختم کر کے کشوری چاچی کے ساتھ ہمارے گھر رکھتے ہوئے ہمیں لے کر اپنے باغ میں چلے جاتے اور ہم وہاں باغ میں جھولا جھولتے یا پیڑوں کے گھنے جھنڈ میں آنکھ میں چولی کھیلتے ہم بھائی بہنوں کے علاوہ اور بچے بھی جو باغ کے پاس رہتے تھے آ جاتے تھے باغ کے درمیان میں ایک انگریزی طرز کا چھوٹا سا بنگلہ تھا دو تین چھوٹے چھوٹے کمرے باورچی خانہ غسل خانہ اور ان کے چاروں طرف کشادہ برامدہ جہاں ترہاں ترہاں کے پیڑوں اور پودوں کے گملے سجے ہوئے تھے اور برامدے کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں تھی جن میں لگی ہوئی جوہی چمیلی اور عشق پیچاں کی بیلیں بنگلے کی دیواروں سے بڑھ کر اس کی پھونس کی چھت پر پھیلی ہوئی تھی مجھے اب بھی یاد ہے ان میں بیوں اور درزی چڑیاں نے اپنے گھوصلے بنا لئے تھے ان گھوصلوں کو چھونے کی کسی کو اجازت نہیں تھی یہ خاص طور پر کشوری چاچی کی ہدایت تھی بارہاں گھوصلوں کے پاس دانہ ڈالنے کے بعد ہم ان کے ساتھ بڑی خاموشی سے برامدے میں بیٹھ جاتے اور بیوں اور درزی چڑیاں کو ان کے گھوصلوں سے نکل کر دانہ چکتے ہوئے دیکھتے یا شام کو دور مغرب میں سورج غروب ہوتے وقت جب مالی گملوں میں پانی ڈالنے آتے تو چکنے چکنے پتوں پر پڑتی ہوئی بوندیں موتی بن کر بکھر جاتی سورج کی روشنی میں ان موتیوں کی تصویر ابھی میری بچپن کی یادوں میں محفوظ ہے انہی یادوں میں دو چھوٹے چھوٹے بکری کے بچوں کی بھی یاد شامل ہے ہوا یہ کہ بنواری لال چاچا کے گاؤں سے کوئی کسان دو چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے بیچنے آیا تھا اس وقت میرے والد بھی بنواری لال چاچا کے یہاں موجود تھے بنواری چاچا نے میرے والد سے کہا بھائی صاحب آپ ان کو لے لیجئے کھا پی کر ایک سال میں بڑے ہو جائیں گے اور بکرائیت کی قربانی کے وقت کام آ جائیں گے میرے والد کو یہ رائے پسند آ گئی اور بکری کے بچے ہمارے باغ ملا کر اس حصے میں باندھیے گئے جہاں ٹم ٹم کا گھوڑا بیل اور گائے بنتے تھے بکری کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے پہلے تو شاید اپنی ماں کی یاد میں زور زور سے منمناتے رہتے جیسے اسے بلا رہے ہوں پھر تھک کر ایک دوسرے سے لپٹ کر سو جاتے تو ایسے پیارے لگتے کچھ دن بعد ہم لوگوں سے مانوس ہو گئے اور ہمارے پیچھے پیچھے اس طرح بھاگتے جیسے ہرن کے بچے ہوں باغ سے لالا کر گھاس پتیاں اور اپنے حصے کی مونگ پھلیاں کھلانا ہم لوگوں کا معمول بن گیا اور وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر اس طرح مہمہ کرتے ہوئے ہمارے پیچھے بھاگتے تھے جیسے ہمارے دوست ہوں دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا وہ خوب بڑے ہو گئے لیکن ہم بچوں کو دیکھ کر وہ اسی طرح مہمہ کر کے ہمارے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے اسی زمانے میں ہمارے کانوں میں بھنک پڑی کے بکرائیت پر ان کی قربانی ہوگی ہم نے جب اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے صاف صاف جواب تو نہیں دیا لیکن حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کا قصہ سنا دیا کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے لیکن این وقت پر خدا کے حکم سے وہ بچ گئے اور حضرت ابراہیم اپنے قول کے سچے ثابت ہوئے اسی سے مسلمان ہر سال قربانی دیتے ہیں پھر کہا دو بکری کے بچوں کی کیا اہمیت ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ قربان کیے جائیں گے یا نہیں بکرہ اید کا دن آیا اور ہم نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے امی کے کہنے پر خالہ کے ہاں اید کا سلام کرنے بھیج دیئے گئے جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ باورچی خانے میں بہت سا گوشت رکھا ہوا ہے اور ہماری والدہ باورچی کو ہدایت دے رہی ہے کہ کون سا گوشت کس کے ہاں جائے گا اور کس گوشت کا قورما پکے گا اور کون گوشت پلاؤ کے لئے استعمال کیا جائے گا ہمارا باغ ہمارے گھر سے بہت دور تھا اس لئے کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم معلوم کر سکتے کہ وہ گوشت جو بڑی بڑی سینیوں میں رکھا ہے کسی اور بکروں کا تھا یا ہمارے عزیز بکروں کا پھر بھی دل میں ایک کھٹک سی ہو گئی اس لئے ہم نے موقع ملنے پر باورچی سے دریافت کیا بندو خان کیا یہ گوشت ان بکروں کا ہے جو باغ میں پلے ہوئے تھے بندو بولے کون جانے بٹیا کون سا گوشت کس بکرے کا ہے کتنا گوشت باہر سے آیا ہے اور کتنا گوشت باہر جا رہا ہے اب آپ لوگ باورچی خانے سے باہر جاؤ آج ہمیں بڑا کام ہے پھر اپنے نیچے کام کرنے والے لڑکے سے بولے ابے لونڈے بیٹھا بیٹھا میرا موں کیا دیکھ رہا ہے چل برتن مان ڈال پھر مسالہ پیسنا شروع کر دے ٹھیروں کام پڑا ہے بوہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا پوچھنے لگیں خالہ نے کیا ایدی دی اور ان کے یہاں کون کون آیا تھا وغیرہ وغیرہ کسی سے اتمنان بخش جواب نہیں ملا باہر مردانے میں اببہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے پھر ہم بھی اور کاموں میں مصروف ہو گئے دوسرے دن اتوار تھا عام طور پر اس دن ہم اپنے اببہ جی کے ساتھ باگ جایا کرتے تھے اس اتوار کو بھی جب اببہ گاڑی میں بیٹھ کر باگ جانے کو تیار ہوئے تو ہم نے بھی ان کے ساتھ جانے کی فرمائش کی لیکن ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہمیں لے جاتے ہوئے جھجک سی محسوس کر رہے تھے کہنے لگے آج میں زیادہ دیر باگ میں رکوں گا نہیں تم لوگ کسی اور دن جانا ہم نے کہا اببہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی چلے آئیں گے وہاں ٹھہرنے کے لیے زد نہیں کریں گے وہ کچھ لا جواب سے ہو گئے بولے جاؤ اپنی امی سے پوچھاؤ امی نصیباً بھوا کو کسی بات پر ڈاٹ رہی تھی بولی جاؤ میرا دماغ خراب نہ کرو ہم نے اببہ سے جا کر کہہ دیا جی ہاں انہوں نے اجازت دے دی اور ہم ان کے ساتھ باگ پہنچ گئے گاڑی سے اترتے ہی ہم اس طرف بھاگے جہاں جانوروں کا باڑا تھا گھوڑا گائے اور بکری کے بچے بندے رہتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی میں میں کرتے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج وہ خالی خالی تھا گائے ناند کے پاس بیٹھی جگالی کر رہی تھی اور بکروں کا کھوٹا خالی تھا منگلو مالی بیٹھا بیٹھا کٹی کاٹ رہا تھا ہم نے کہا منگلو بکری کے بچے کہاں گئے اس نے ہاتھ روک لیا پھر ہماری طرف دیکھ کر بولا ان کی تو قربانی ہو گئی تمہیں معلوم نہیں پھر بولا تم لوگ دور ہٹ کر کھڑے رہو کہیں آنکھ مانکھ میں کٹی نہ پڑ جائے اور پھر کٹی کاٹنے میں مشغول ہو گیا ہم بھاگتے ہوئے پیڑوں کے جھنڈ کی طرف چلے گئے میرے بھائی نے جیب سے مونگ پھلیاں نکال کر انہیں دیکھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے میں تو مونگ پھلیاں ان کے لیے لیا تھا اب کیا کروں ان کا اس کی آواز رندھی رندھی تھی لیکن بجائے ہمدردی ظاہر کرنے کے میں نے اس سے چڑھ کر کہا جیسے بکری کے بچوں کی قربانی اس کا ہی قصور ہو خود ہی کھا جاؤ تم تو پیٹو ہو اس نے میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے خامخواں کیوں ناراض ہوں پھر مونگ پھلیاں اس نے زمین پر گرا دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اببا جی کے پاس چلا گیا میری بڑی بہن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہ بولی اببا سے کہیں گے اب کبھی بکری کے بچے ہم نہیں پالیں گے چاروں طرف خاموشی چھائے ہوئی تھی نیم کے گھنے گھنے پیڑوں سے چھنچن کر روشنی کی جالی سی پتوں اور نبولیوں سے ڈھکی ہوئی زمین پر پڑ رہی تھی ہر طرف سکون تھا لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے ہر چیز خاموش ہو گئی ہے صرف کٹی کاٹنے کی آواز خاموشی اور سکوت کو کٹی ہوئی ہمارے پاس آ رہی تھی کھٹ 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 برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا ہوا میں بڑی خوشگوار خنکی آ چکی تھی اس دن اتوار کا دن تھا حضب معمول ابباجی صبح اٹھ کر باغ جانے کی تیاری کر رہے تھے ہم بھی ان کے ساتھ صبح صبح باغ چلے جاتے تھے اپنی عادت کے مطابق وہ باغ بانی میں مشغول ہو گئے لیکن ہم کچھ بے مصرف سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے پہلے اس طرف چلے گئے جہاں نہانے کے ہوس کے پاس کی کھائی میں کیلے کے پیڑوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی ان کے چکنے چکنے ریشم جیسے پتوں پر اوس کی بوندیں اب بھی تھر تھرہ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے کیلے اپنے لال خولوں کے نیچے سے جھاگ رہے تھے پانی نالیوں اور ہوس سے ہوتا ہوا کل کل کر کے ان کی جڑوں میں جذب ہو رہا تھا باغ کے بالکل آخر میں یوکلپٹس کے بڑے بڑے قد آور درختوں کی قطاروں سے چھن چھن کر صبح کی روشنی گلابوں کے تختوں پر پڑھ رہی تھی وہاں سے نکل کر ہم اس حصے میں چلے گئے جہاں انگور کی بیلوں کو بانس کی جالی پر چڑھا کر بڑا کشادہ کنج یعنی کمرہ بنا دیا گیا تھا اور اس کے چھت سے چھوٹے چھوٹے انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے انگور ابھی تک پکے نہیں تھے اور انہیں توڑنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی پھر بھی سب کی آنکھ بچا کر میرے بھائی نے ایک انگور توڑ کے اپنے موں میں رکھ لیا پیٹو ہونا آپا نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا دیکھنا کیسی ڈاٹ پڑے گی کون پیٹو ہے منواری لال چاچا نے انگور کی بیلوں والے کنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا انہیں دیکھ کر ہم سب کو احساس ہوا جیسے کوئی ساتھی یا ہمارا لیڈر آ گیا ہے اور اب مزا آئے گا آپا نے میرے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ منواری لال چاچا ہس کر بولے ارے بھائی یہ تو ہم سب جانتے ہیں چلو پیٹو تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں تم سب کو بھی کل رات گائے کا بچڑا ہوا ہے اسے بھی دیکھاؤ تمہاری چاچی باغ میں ہی تمہارا انتظار کر رہی ہے منواری لال چاچا کا باغ ہمارے باغ سے دور نہیں تھا ہم ٹہلتے ہوئے وہاں جلدی ہی پہنچ گئے باغ کے پھاٹک سے داخل ہو کر ہم بنگلے کی طرف دورتے ہوئے چلے گئے جہاں کشوری چاچی ہمارا انتظار کر رہی تھی وہ لال کنارے کی چمپائی ساڑی پینے تھی ان کی مانگ میں سندور اور ماتھے پر لال ٹی کا دمک رہا تھا ایسا لگتا تھا وہ پوجہ کر کے اٹھی ہیں ہمیں دیکھ کر انہوں نے پاس رکھی ہوئی پیتل کی چمچماتی ہوئی تھالی اٹھالی جس میں کیلے کے پتے پر پیلے پیلے بوندی کے لڈو اور دہی رکھا تھا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ڈبیاں میں سندور اور اس کے پاس ہی گیندے کے پھولوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگا تھا وہ بولی چلو تم بھی گائے کا بچھڑا دیکھ لو کل رات ہی ہوا ہے بڑا منہ سا ہے ابھی تو بڑی مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے پھر آ کر پیولی اور مٹھائی کھانا پیولی کے معنی ہے نئی بیائی گائے کا جو دودھ اُبالا جاتا تھا اور وہ اُبلنے پر پھڑ جاتا تھا پھر پانی الگ کر کے اسے کھوئی کی طرح کھایا جاتا تھا پھر وہ تھالی اٹھا کر اس طرف چل دیں جہاں گائے بندھی ہوئی تھی آج وہ چپل نہیں پہنے تھی ان کے پیر سرخ مہاور سے رنگے ہوئے تھے اور چاندی کی چمکتی ہوئی پازیبیں انہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی ہم نے دیکھا گائے کو اور جانوروں سے الگ لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا ایک نوکر اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے اسے شاباشی دے رہا ہو وہ شاید چاچی کا ہی انتظار کر رہا تھا گائے سب سے بے نیاز اپنے بچڑے کو زبان سے چاٹ رہی تھی وہ اتنا کمزور لگ رہا تھا کہ مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا صبح کے سورج کی روشنی میں وہ دونوں ایسے اچھے لگ رہے تھے اور بچڑا ننی سی جان تو ایسا پیارا لگ رہا تھا کہ جی چاہا اسے گود میں اٹھا لوں چاچی کو دیکھ کر نوکر نے بچڑے کو ذرا دور کر لیا لیکن ایسا لگا یہ گائے کو اچھا نہیں لگا بڑی بڑی کالی کالی آنکھوں سے اس نے مالی کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھ رہی ہو کیوں دور ہٹا دیا میرا بچہ مجھ سے چاچی آگے مڑ کر ہاتھ جوڑ کر آہستہ آہستہ زیرے لب کچھ پڑتی رہی پھر سندور سے انہوں نے گائے کے ماتھے اور سامنے کے کھروں پر ٹیکے لگا دئیے اور گیندے کے پھول اس کے سر پر چڑھا کر کیلے کا پتہ جس میں دہی اور لڈو رکھا تھا اس کے سامنے رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ گئیں اور بچڑے کی پیٹ سلانے لگی ہم سب کھڑے کھڑے دیکھتے رہے لیکن ان کی پوجہ کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہاں وہ ہمیں بڑی خوبصورت لگی چند مہینوں بعد ہمیں امی نے بتایا کہ بنواری لال چاچا کے یہاں بیٹا ہوا ہے ہم سب اس کی چھٹی پر توفے لے کر گئے تو دیکھا کہ چاچی اسے گود میں لیے بیٹھی تھی میں وہیں ان کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی سراسی دیر کے لیے چاچی نے اسے میری گود میں لٹا دیا وہ اتنا منہ اور پیارا تھا میرا بس چلتا تو میں اپنے گھر لے آتی آج بھی چاچی کی پوجہ یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں شاید پوجہ کے روپ میں ایک ہونے والی ماں ایک نئی نویلی ماں کو مبارک بات دے رہی تھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہم کتنے خوش خسمت تھے کہ بلا امتیاز مذہب ہمیں وہ شفقتیں دوستیاں اور محبتیں حاصل تھیں اور وہ اس وقت تاثبات کے بوجھ کے نیچے دفن نہیں ہو گئی تھی